السلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا مجاہد سولنگی حاضروں سپورس ویت مجاہد سولنگی کے ساتھ امید ہے آپ کو سپورس کے یوٹیوب چیلل پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں کرکٹ اپ ڈیٹ کے حوالے سے پاکستان اور سلکہ کی ٹیموں کے بیچ میں جو ٹیس میچ ہوا پریڈکشن کی تھی کہ اس ٹیس میچ میں یاسر شاہد محمد نواز کی جو سیکنڈ انگ میں بالنگ ہوگی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے تو نواز نے پانچ آؤٹ کر کے اپنی ثابت کر دی پرفارمنس کے حوالے سے اس نے اور دوسرا یاسر شاہد نے بھی اچھی پرفارمنس کی اور جس طرح سے اس نے ایک آؤٹ کیا اس کو بال آف دی سنچری شین وانٹ کے بہت سے تشبیح دی جارہی ہے تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جس طرح کا بال انہوں نے کیا وہ بال آف دی سنچری کے لحاظ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے پرحال بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی اورال پرفارمنس پر پہلے پاکستان ٹیم کے فوس بولر شاہد شاہد آفریلی نے چار وکٹیں دی اور دو سو بائس رنز پر اس نے کی ٹیم کو آل اوٹ کر دیا چنڈی مل نے سیونٹی پلس رنز کی ہے اس کے بعد کوئی اوہ بیٹس مین اچھا نہیں کل سکا اور پاکستان پاکستان نے ان کو دو سو بائس پر بک کر دیا دو سو بائس رنز پرانے کے بعد امیر یہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم اچھا ٹوٹر کر دے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے اوہرال بیٹنگ ڈی سائٹ کی بات کریں تو بڑا مایوس کیا سلمان آگا کو ٹیس ڈیبیو دیا گیا وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے کپتان بابا رازم اگر وکٹ پر نہیں ٹھہرتے تو پاکستان کیلئے بہت مشکل ہو جاتا لیکن جس طرح کا ساتھ ان کا یاسر شاہ نے دیا حسن علی دیا اور خاص طور پر نصیم شاہ نے دیا وہ انبلیگول ہے ایک اگزمپل بھی ہے سینئر پلئرز کے لیے کہ وکٹ پک چونئر پلئر کس طرح سے ٹھہر کے کھیلتا ہے تو سینئر پلئرز کو آور کانفیدنس نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے بابا رازم ہر بال کو آئی کی طرح سے دیکھ کے فرنٹ فٹ پر بال ہے تو فرنٹ فٹ پر جاتے ہیں بیک فٹ پر جاتے ہیں تو بال کی میرٹ کے ساب سے کھیل رہے تو یہی چیز ہمیں نظر آئی ٹیلینڈر کی طرف سے اور کپتان نے ان کو بڑا زبردست یوز کیا اور یہی وجہ ہوئی کہ پاکستان دو سو اٹھار رنگ کرنے میں کامیاب ہو اگر بڑی لیگ دے جاتا سینکا تو پاکستان کے لیے مشکل پیش آ سکتی تھی بارا چار رنگز کی برتری اتنی بڑی نہیں تھی لیکن دوسری ایننگ میں سینکا نے بڑا زبردست کمبیک کیا اور اس کمبیک میں بھی ایک دور پھر چندی مل نے بڑا زبردست اہم کردار دا کیا بنیش چندی مل نے نائنٹی فور رنس کی ایننگ کیلی پوشنل مینڈلز نے ففٹی کی پوشانہ نے بھی پچاس رنس کی ایننگ کیلی پچاس پلس کی تو پاکستان کی ٹیم تھی طرف سے محمد نواز نے پانچ آؤٹ کیے یاسر شاہ نے تین آؤٹ کیے تو سپن کا جو ٹریک بتا رہا تھا پہلے دفعہ میں آپ کو کہ سپن نظر آ رہی ہے تو وہی چیز نظر آئی کہ پاکستان کے بولرز نے ان کو آؤٹ کر دیا لیکن اس دفعہ ٹوٹل بڑا زبردست بنا کے گئے تین سو بیالیس رنگ کا ٹارگیٹ دے گئے پاکستان کی ٹیم کو بجبوری تھی تین سو سیتیس رنگ بنایا لیکن چار رنگ ان کی جو لیڈ کی تھے وہ ملا کے تین سو اکتالیس رنگ بنتے ہیں دوست تین سو بیالیس رنگ کا ٹارگیٹ تھا تو یہ ٹارگیٹ کا یہ جارہا تھا کہ بہت مشکل تھا بہت تف ہے کیونکہ پاکستان نے اتنا بڑا ٹوٹل پہلے ایک دفعہ چیز کیا تھا یہ دوسری دفعہ تھا پاکستان نے سنکہ کے گال سٹیڈیم میں یہ ٹارگیٹ چیز کیا اور پاکستان کی طرف سے دوسرا بڑا ٹوٹل تھا جو انہوں نے چیز کیا بہت بڑی شاندار کامیابی لیکن اس کامیابی کا جو کریڈٹ ہے ایک دفعہ پھر نوجوان بیٹسمن عبداللہ شفیق کو جاتا ہے جس نے ون سکسٹی رنز کی انہیں کھیلی اور کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیریر کا چھٹا ٹیس میچ کھیل رہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نینٹی پلس ٹیس میچ کھیل چکے اتنا ایکسپیرینس اتنا میچور ہو کے بیٹنگ کر رہے تھے جس کی مثال دینا مشکل ہے اور نو ڈاؤٹ جس طرح سے ایکس کرکٹاز نے پی سی بی چیئرمین نے سب بھی یہ کہا کہ یہ فیوچر کا بہت بڑا سٹار بیٹسمن ہوگا نو ڈاؤٹ لیکن چھٹنے ٹیس میچ میں ایک سو سارٹ رن کی ایننگ اور دو دن تک مسلسل بیٹنگ کرنا یہ پروف کرتا ہے کہ اس میں ٹیمپرامنٹ کتنا ہے پیشنس کتنا ہے اور میرٹ کے مطابق خاص طور پر جس طرح کی جس طرح کی جس سوریا بالنگ کر رہے تھے رمیش بینٹ بالنگ کر رہے تھے تو بہت ڈفیکلٹی یہ نہیں کہ ہم ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بال پر آؤٹ ہو جائے گا اس بال پر آؤٹ ہو جائے گا لیکن جس طرح کی جس ٹائپ کی بالنگ تھی جس طرح سے عبداللہ شفیق نے ان کو فیض کیا اور نو ڈاؤٹ بہت بڑی بات ہے اور اس نے اے ون سائیڈ میچ کو جو لگ رہا تھا کہ سلکہ اس میچ میں کامیابی حاصل کر لے گا لیکن آخری وقتوں تک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھی چیم جیت سکتی ہے لیکن ایک دفعہ پھر نبابر آزم کی پچپن بن کی اننگ بھی زبردست رہی پہلی اننگ میں 119 رن بنائے دوسری میں پچپن بنائے پھر نو ڈاؤٹ رزوان کی چالس رن بھی کاؤنٹبل ہے لیکن پھر اگین یہی بات آتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان پلیئرز خاص طور پر محمد نواز نے جس طرح کی بیٹنگ کی جس طرح کا ساتھ دیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میچ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا لیکن دونوں کی بیٹنگ نے اس کو آسانی سے پاکستان کے ہاتھ میچولی میں ڈال دیا تو کرکٹ گوز ٹو عبداللہ شفیق اور ایک دفعہ پھر جب بارش ہوئی تو بہت سے امیلے سندکن مداؤں کو یہ تھی کہ یہ سارا دن بارش ہوتی رہے تو میچ شاہوٹ ہے لیکن کسی وقت مہربان بھی پاکستان کی ٹیم پہ اور بارش جلگی رو گئی اور پاکستان نے وہ گیارہ رن بنا لیے تو اس طرح سے پاکستان نے چھ وقتوں کے نقصان پہ ٹارگیٹ چیز کر کے سنکا کو پہلے ٹیس میچ میں چار وقتوں سے شکاز دے کے سیریز میں صفر ون کی بردری حاصل کر لیے اب دوسرا ٹیس میچ چوبیس سے گال میں ہی ہوگا تو گال کی ویکیڈ گال کے سٹیڈیم گال کے اٹماسفر سے پاکستان ٹیگ جو ہے وہ ایڈ جیس ہو چکی ہے تو اتنی مشکل در پیش نہیں ہوگی لیکن ٹوٹل پریشر جو ہے وہ سنکا ٹیم پہ ہوگا کیونکہ وہ ون زیرو سے سیریز میں پاکستان کی آتوشے کا سکھا رہے ہیں اگر دوسرے ٹیس میچ میں ڈرابی کر لیے تو سیریز پاکستان جیت جائے گا اور پاکستان اگر ٹیس میچ جیت لیے تو وائٹ وارچ کر لیے گا تو نوڈ آوٹ پریشر انڈر پریشر ہوگی سنکا کی ٹیم اور اس سوالے سے پاکستان کے جو پریشر ہیں ان کے اوپر کوئی اتنا پریشر نہیں ہوگا لیکن ایزی نہیں لینا جس طرح سے ویکیٹ ہم نے دیکھی اگر ایسی ویکیٹ بن کی ہے دوسرے ٹیس میچ میں تو تو پھر دیفنیلی بڑی مشکل ہوگی لیکن پاکستان کی جو کوچنگ سٹارف ہے جو کپتان ہے انہوں نے ویکیٹ کو مسریڈ کیا سنکا نے فاس باغرز اتنے نہیں کلائے سپنرز زیادہ کلائے پاکستان نے سپنرز کم کلائے فاس باغرز زیادہ کلائے لیکن ثابت یہ ہوا کہ ویکیٹ میں فاس باغرز کیلئے کوئی سپورٹ نہیں رہی یہی وجہ تھی کہ سوائے پہلی لنگ میں چار آؤٹ کرنے کے بعد دوسری لنگ میں کسی بھی فاس باغرز نے اچھا آؤٹ نہیں کیا پرفارم نہیں کیا شاہنچہ آفریگی کی انجری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے اور فٹ ہونا ان کا ضروری ہے کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے اور اگر اس سیریز میں دیکھا جائے تو پاکستان نے ڈامینٹ کیا ہے حالانکہ عبداللہ شفیق کی ایک سوسار رنگ میں تین کیچز ایسے تھے جو ڈراپ ہوئے لیکن یہ سب پارٹ آف گیم تو یہ شولڈر پہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی ٹیم کے تینوں فارمیٹ میں یعنی تینوں شعبوں میں بیٹنگ ہو، بالنگ ہو، سپن ہو اس میں بڑا زبردہ سپر فارم کیا اور مہمان ٹیم ہوتے ہوئے بھی میزبان ٹیم کو ایک بڑا ٹوٹل جو اس کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا اس کو چیز کر کے سیریز میں ایک سفر کی برطری اپنے نام کیے تو ایک دفعہ پھر سپورٹ شفیق مجاہد سننگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں اپنے کمیٹس دیں امید ہے آپ کو یہ سپورٹس اپ ڈیٹ جو مجاہد سپورٹس و مجاہد سننگی میں آپ کو مل رہی ہیں اس سے آپ مستفید ہوں گے اور آئندہ آنے والی میچز دیں بھی ہم آپ کو اس کے حوالے سے فردر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ